موسیقی موسیقی آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم آپ سے اہد مغلیہ کے ثقافتی حالات پر گفتگو کریں گے یہاں میں ایک لفظ کی اصلاح کروں ہماری گفتگو ثقافتی حالات سے زیادہ مغلیہ تہذیبی حالات پر گفتگو ہوگی ثقافت ایک بڑا لفظ ہے ثقافت کے معنی یہ ہوئے کہ آدمی نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں امارتوں کی صورت میں ہو مشینوں کی صورت میں ہو یا پھر اندیکھی چیزیں جسے قانون ہے مذہب ہے سب ایجادات ہیں ان کی کیا شکل یہ جب ایجاد ہوتی تو ثقافت بنتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہندوستان میں پہلے سے موجود تھی اب ایجاد شدہ چیزوں کو جو نئی نئی شکلیں دی جاتی ہیں اس سے تہذیب پیدا ہوتی ہے ہندوستان میں جب مغل آئے اس سے پہلے یہاں کی ایک تہذیب کا رنگ تھا یہاں کی عمارتیں الگ تھیں یہاں کی لباس تھے یہاں کی تصورات تھے یہاں کا عدب تھا یہاں مذہب تھا ہر ایک کی خاص شکل تھی لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں کہ آج آپ کی خود چھوٹی مختصر سے زندگی میں دنیا کتنی بدل رہی ہے ویسے ہی مغل سلطنت کا جو دور رہا ہے پندرہ سو چھبیس سے لے کر سترہ سو سات تک اس دور میں جو بھی تہذیبی تبدیلیاں آئی ہیں آج ان کی جانب میں آپ کو کچھ ضروری اشارات کروں گا یہ تو زمانہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پندرہ سو چھبیس سے لے کر سترہ سو سات اس کے بعد بھی مغل تہذیب باقی رہی ہے لیکن اس کو اس وقت ہم زیر بحث نہیں لارہے ہیں کیونکہ مغلوں میں جو بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے زیادہ کام کیا جنہوں نے زیادہ فتوحات کی جنہوں نے ہماری تہذیب کو زیادہ متاثر کیا وہ بابر اس کے بعد ہمائیوں پھر اکبر جہانگیر شاہ جہاں اور پھر اورنگزیب یہاں علاقے ہم روکتے ہیں اس کے بعد کے مغلوں کا کارنامہ اتنا زیادہ نہیں ہے لہٰذا گفتگو سترہ سات پر آ کر ختم ہو جائے گی اس پندرہ سو چھبیس سے لے کر سترہ سو سات کے دوران مغل سلطنت جو تھی وہ ایک ہی حالت پر قائم نہیں تھی آپ جیسا نقشے میں دیکھ رہے ہوں گے شروع شروع میں مغل سلطنت شمالی ہند میں یو پی کے علاقے تک تھی یا رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھنے لگی اور اکبر کے زمانے سے اس کا پھیلاؤ شروع ہوا اکبر سے پہلے یعنی بابر ہمائیوں اور خود اکبر کے دور میں پہلا مسئلہ سلطنت کو مستحکم کرنے کا تھا سلطنت کی توسی کا خیال نہیں تھا بابر کے زمانے میں دکن کے لوگ گئے کہ آپ ہماری سلطنت کو اس میں ملائیے لیکن بابر نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں وہاں تک اپنا نہیں کرنا چاہتا لیکن اکبر کے زمانے میں جب سلطنت مضبوط ہو گئی تو اس کا پھیلاؤ شروع ہوا جو اکبر پھر بعد میں جہانگیر جہانگیر سے زیادہ شاہ جہان کے دور میں دکن کی طرف اس کا پھیلاؤ بڑھا پھر اورنگزیب نے تو دکن کے ساری سلطنتوں کو ختم کر کے پورے ہندوستان پر مغل سلطنت کا اپنا سکہ جمع دیا اور اس کا پورا برے سغیر جو ہے وہ مغل سلطنت بن گیا آپ کو یہ بھی عزائز رکھنا چاہیے کہ جس زمانے میں مغل سلطنت تھی اس زمانے میں جو ہندوستان تھا وہ بنگلہ دیش موجودہ ہندوستان بھارت پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تھا افغانستان جو تھا مغل سلطنت کا صوبہ کابل تھا اور یہ اس زمانے کا نقشہ تھا اسی میں جو تبدیلیاں ہوئیں جو حالات ہوئے اس کا ہم مختصر سا جائزہ لیں گے مغلوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں اسلامی تحزیب مسلمانوں کے ساتھ آئی تھی اس کا ایک اثر پڑھ رہا تھا ہندوستان کے اندر جو مذاہب تھے وہ بھی خود بہت زیادہ تھے ان کے اپنی تحزیبیں تھیں ہندوستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھی پہلے سناتان دھرمی ہندو تھے جین لوگ موجود تھے بدعقیدے کے لوگ پابند تھے ہریجن بھی اس زمانے میں موجود تھے اور سکھوں کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا مسلمان آ چکے تھے اور عیسائیت کی ابتدا بھی ابھی یہاں ہندوستان میں نہیں ہوئی تھی ان حالات میں زبانوں کا حالیت تھا کہ ہندوستان میں تقریباً ساڑھت تین ہزار زبانیں بولی جاتی رہی ہیں اور ساڑھت تین ہزار زبانوں میں بیس پچیس زبانیں حقیقتاً اب جو زبانے کا ہمارے دستور شامل ہیں وہ زمانے میں کسی حد تک معتبر یا قابل لحاظ زبانیں سمجھی جاتی تھی ان تمام حالات کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں مغل دور میں اس کو ہمارے اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں جو مقامییں بولی جاتی تھی پنجاب میں پنجابی تھی گجرات میں گجراتی تھی بنگال میں بنگالی تھی لیکن ہندوستان میں ایسی کوئی زبان نہیں تھی جو شمال سے لے کے جنوب تک ہر طرف بولی اور سمجھی جائے لیکن یہاں پر مسلمانوں کے آمد کے بعد سے ان کے آنے کے بعد سے جنوب میں اور شمال میں عام و ذرف زیادہ بڑھ گئی جس کے نتیجہ میں سب سے پہلا تہذیبی انقلاب جو آیا وہ نیشنل ہائی ویس کا بڑی سڑکوں کی تعمیر ہوئی اور اس کی وجہ سے یہاں سے مہا تک لوگوں کا مواصلاتی نظام بڑھ گیا سفر آسان ہو گیا اور ایک جگہ کی زبان ہندوستان کی ایک حصے کی زبان ایک حصے کا کلچر ایک حصے کی پیداوار تجارتی اجناس ایک جگہ سے دوسری جگہ زیادہ تیزی سے پہلنے لگی اس کی وجہ سے ہمارے کلچر میں ایک ایسا رنگ بھی پیدا ہو گیا جس کو ہم ایک آل انڈیا ہندوکل ہند قسم کی تہذیب رنگ کہیں گے اور اس کل ہند تہذیب رنگ کو پھیلانے میں مغل سلطنت کا بہت بڑا حصہ رہا ہے اب جہاں تک ہندوستان کی حالات ہیں اس کو میں دونوں چیزوں دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک تو وہ جو مادی تبدیلیاں مغلوں کے آنے سے ہندوستان نے پیدا ہوئی اور دوسری وہ جو غیر مادی طور پر تصوراتی طور پر ان میں تبدیلیاں آئی ہیں مادی تبدیلیوں کا ذکر میں بعد میں اس لئے کروں گا کہ غیر مادی چیز جس میں انسان کے فکر اس کا خیال اس کا مذہب اس کا عقیدہ یہ چیزیں شامل رہتی ہیں وہ چیزیں اس کی مادی زندگی کے متاثر کرتی ہیں یہ پہلا تصور ہے ہندوستان میں جب مغل آئے ہندوستان میں جب مسلم آئے تو وہ ایک نیا مذہب ایک نئی زبان ایک نئی نسلی عادتیں اپنے ساتھ لائے تھے اور ہندوستان کے تحضیب میں وہ بھی ایک رنگ کی نہیں تھی مختلف رنگ کے تحضیب تھی ان میں ان میں جو تالمیل کا مسئلہ تھا اس میں الجنبی پہ تھی اور اس میں کوئی اصول تھا نہیں یا اس میں جو کشاکش تھی اس کو اس مسئلے کو حل ہونا تھا یہ مسئلہ نہ تو مملوک دور میں حل ہوا نہ لودھی دور میں حل ہوا یہ مسئلہ سب سے زیادہ جا کے حل ہوا ہے مغلیہ دور میں مغلیہ دور کی سب سے پہلی صفتی ہے کہ اس نے ہندوستانی تحضیب کے مختلف اجزاء کو ملا کر ایک مشترکہ تحضیب بنانے کا کام انجام دیا اب سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مشترکہ تحضیب تو اس تحضیب کے اجزاء کیا تھے کن چیزوں سے وہ تحضیب بنی تحضیب بنتی ہے نسلی عادتوں سے جغرافیہی حالات سے مذاہب سے زبان سے مغل آئے تھے سنٹرل ایشیا سے تاشکند اور سمدکند بخارہ کی وادیوں سے یہ لوگ اپنے ساتھ وہاں کا کلچر بھی لائے تھے لیکن دوسرا دھارہ جو ہندوستان میں تحضیب کہا رہا تھا وہ سنٹرل ایشیا سے زیادہ ایران کا تھا اور تیسرا دھارہ خود عرب کے عقائد کا تھا اور چوتھی چیز خود ہندوستان کے اندر ایک رنگا رنگ مذہبی صورتحال موجود تھی اس کی وجہ سے اس سوسائٹی میں کچھ مسائل موجود تھے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں جو ذات پات تھی ذات پات کی وجہ سے دو انسان برابر نہیں تھے اور ایسی سوسائٹی جہاں انسانوں میں مساوات نہ ہو وہاں انصاف قائم ہی نہیں ہو سکتا اور یہ مسئلہ ہر زمانے میں ہندوستان کی تاریخ کے پیش نظر رہا ہے کہ مساوات قائم کی جائے تاکہ وہاں پر ہم قانون کی حکومت یا رول افلا لائیں چنانچہ اس بارے میں جو کوششیں کی گئی ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ قانون بنا جائے سب پر نافذ کر دیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے عقائد میں تبدیلی لے جائے مذہب میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اس میں تو اپنے اپنے عقیدے میں اور اپنی اپنی روایت میں کٹر ہو جاتے ہیں چنانچہ یہ صورتحال اہد مغلیہ میں ہندوستان کے اندر موجود تھی ہندو اپنے گھر میں بند تھے مسلمان اپنے گھروں دے میں تھے اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے ایک ساتھ غیر ہیں یہ صورتحال ہونا نہیں چاہیے تھی اور مذہب کے بارے میں سوچ بچار کم ہو گئی تھی لیکن اس زمانے کے حالات نے اس میں مجبور کیا کہ مذہب کی حقیقت کو سوچا جائے مذہب میں ایک خدا کا پیام یا ایک خدا کا ہونا اسلام میں بھی ہے ہندو مذہب میں بھی رہا ہے اپنشد کی ایک سو آٹھ اپنشد ہیں آٹھ میں اپنشد پوری کے پوری توحید کے تعلیم سے ہے یہ تعلیم وہاں بھی پھیلی لیکن اسلامی تعلیم کے پھیلانے میں اور ہندو مذہب کی تعلیم کے پھیلانے میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ اسلامی تعلیم پھیلانے کے لیے ہے جیسے عیسائیت کا مذہب ہے کہ کچھ مذہب ایسے ہوتے ہیں جن کو پھیلائے جا سکتا ہے تبلیغ کی جا سکتی ہے لیکن بعض مذہب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا بلکہ آپ کو اس مذہب میں پیدا ہونا چاہیے جیسے ایک یہودی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہودی پیدا ہوں آپ یہودیت کا قبول کر کے یہودی نہیں بن سکتے ویسے ہی برہمن بننے کے لیے آپ کو برہمن گھر میں پیدا ہونا ہے ورنہ آپ پھر برہمن اور سچے ہندو نہیں بن سکتے ہندوستان کی جنہیں مذہب تھے وہ موروسی مذہب تھے وہ مقبول مذہب نہیں تھے اور اسی وجہ سے ان کے دروازے بند تھے کہ ان کو باہر نہیں لے جا سکتا تھا اس کے برعکس اسلام جب آیا کیونکہ یہ موروسی مذہب نہیں تھا کسی زبان کسی نسل کسی مذہب کا آدمی اس کو قبول کر سکتا تھا اس کا اثر ہندوستان کی گویا تہذیب پر بہت گہرہ پڑا اور یہاں بھی لوگوں نے سوچنا شروع کیا برہمنوں نے سوچا ہو یا نہ سوچا ہو جن کا سب سے پہلا سوچنے کا فریضہ تھا انہوں نے نہیں سوچا کیونکہ وہ اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ لوگ جو برہمن تو نہیں تھے لیکن جن کو خدا سے لگاؤ تھا وہ بھی ہندو تھے اور ان لوگوں نے دین کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور ایک نیا ایک نئی تحریک شروع ہو گئی یہ تحریک ایسی تھی کہ ایک نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی آئی ہندووں میں بھی آئی اور کئی طریقے سے اس نے اس کو پھیلایا جس کے بنیادی اصول یہ رہے اس کا تحریک کا نام ہے بھکتی تحریک اس وقت یہ نام دیا نہیں گیا تھا یہ تو بعد میں ہم نے نام دیا کہ بھکتی تحریک ہے رہی کہ جس میں سب سے پہلے تمام انسانوں کی مساوات کا پرچار کیا جائے جو ظاہر بات ہے کہ منو کے اصولوں کے خلاف تھا ہندووں کی ہندوستان کی طویل تاریخ کے اصولوں کے خلاف تھا برامنوں کی تعلیم کے خلاف تھا لیکن اس کی پروہ کیے بغیر ہمارے گروہ نانک ہیں بھکت کبیر ہیں تلسی داس ہیں میرا بائی ہیں ان لوگوں نے یہ تلقین اور پرچار بہت زیادہ شدت کے ساتھ شروع کیا لیکن ان کے شروع کرنے کے جو طریقہ تھا تو بہت ہی نرم بڑا محبت کا شیر کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے تکلیف اٹھا کر اپنا پیام پہنچانے کے طریقہ تھا مسلمانوں میں بھی یہ تھا کہ ان کے پاس تو تبلیغ اور تلقین کا معاملہ کھلا ہوا تھا لیکن اسی زمانے میں خاص طور پر ہمائیوں کے زمانے میں سب سے اہم تحریک مہدوی تحریک شروع ہوئی جس میں حضرت مہدی معود رحمت اللہ علیہ نے ایک تحریک اٹھائی جس کے اندر مسلمانوں کے اندر تر کے دنیا کے سبق اور دنیا کی حرص کو چھوڑنے کے سبق سکھایا دوسروں کے لیے قربانی کرنے کے سبق حلال کے روٹی کمانے سچی بات کرنے اچھی صحبتیں پیدا کرنے اور اپنی تبلیغ خاطر بار بار حجرت کرنے کی انہوں نے بڑی زبردست مہم اٹھائی جس سے ہندوستان میں حصلا کا ایک بہت بڑا کام ہوا یہ ایک خاص دور تھا جس میں ہر کس و ناکس کو بلا ذات و پات کے ان لوگوں تمام لوگوں نے یہ کوشش کی کہ آدمیوں کو خدا سے قریب کیا جائے ایک خدا کے یقین دلائے جائے اور ظاہری مذہب کی اہمیت کم ہونے لگی اس کا زور و شور خاص طور پر اکبر باشا کے دور سے شروع ہوا کہ اکبر باشا کا دور پندرہ سو چھپن سے شروع ہوتا ہے سولہ سو پانچ پہ جا کے ختم ہوتا ہے اس پورے عرصے میں ہندوستانی معاشرت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کسی مذہب میں کسی کے سامنے بیٹھ کے ایک خدا کی تلقین کریں گے تو وہ آسانی سے اس کو نہیں سمجھے گا بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے بہت سے کہیں گے صاحب یہ بات تو ہماری بوتوں کے خلاف ہو رہی ہے لیکن ہندوستان میں اس کی گنجائش ہمیشہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا سے قریب ہو یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا سے قریب ہوں بلکہ میں خود خدا ہوں تو لوگ آدمی کے پوجہ کرنے لگیں گے یہ آج بھی ہوتا رہا ہے آج بھی بھگوان راجنیش بہت سے بھگوان بنتے ہیں اکبر نے بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستانی ذہن کو کیونکہ اس کو مسلمانوں کی تو تعاید حاصل تھی مقامی ہندو لوگوں کا اپنے ساتھ کرنے کے لیے اس نے بھی ایک آتار کا روپ دھارنا شروع کیا اور اکبر نے دینِ الٰہی کے نام سے ایک مذہب رائچ کیا اس مذہب کا بنیادی مقصد سیاسی استحکام اور ہندوستان کے مختلف قوموں کو مختلف طبقوں کو جڑنا تھا اس میں اس نے ہندو مسلم عیسائی سبھی لوگوں کا اپنے ساتھ لیا اور ایک نیا مذہب بنانے کے لیے اس نے ایک نیا گویا ابنائی عبادتگاہ بھی بنائی یہ چیزیں بہت زیادہ دن چلی نہیں لیکن اکبر کا جو مقصد تھا وہ اپنی جگہ پورا ہوا کہ اس کی سلطنت کو استحکام حاصل ہوا ہندووں مسلموں میں رشتے قائم ہوئے اور سیاست کے اندر ان لوگوں کے راجپوتوں کا اشتراک ہوا یہ حالات اس کے اندر پڑھنے لگے اکبر کے بعد اس صورتحال سے جو لوگ متاثر ہوئے وہ مسلمانوں کے طبقے میں کچھ لوگ اس کے ردعمل میں آئے کہ اکبر جو کچھ کر رہا ہے وقتا غیر اسلامی ہے اور مگر جہانگیر نے اکبر کے مذہب کو تو ختم کیا تہذیب کو جس طریقے سے اکبر نے ملایا تھا اس کے تانے بانے کو جہانگیر نے جوڑے رکھا شاہ جہانہ بھی جوڑے رکھا لیکن اس کی وجہ سے یہ ہونے لگا کہ اسلامی تہذیب جو اپنا رول ادا کر رہی تھی اس کو بعض مولویانہ ذہنوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ زیادہ ہے اور ارنگزیب کے دور میں اس کے خلاف ایک تحریک ایسی چلی یا شاہ حکومت کا رویہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اس تہذیب ملاوٹ میں ایک تاریخی کے رکاوٹ پیدا کی اور اسلامی تہذیب کی برطری کو قائم کرنے کی کوشش کی جس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی لیکن یہ واقعہ تھا کہ اس وقت کا ریاستی مذہب اسلام تھا تو اس کا اثر اس زمانے کی جن چیزوں پڑھ آسف سے پہلے فن تعمیر پہ لیجئے کہ ہندوستان میں اگر آپ یہاں کے مندروں کو دیکھیں گے پگوڑا کو دیکھیں گے آپ مدورائی کے مناظر کو دیکھیں گے جن کے بنے ہوئے بہت ہی منقش کلس ہوتے ہیں یا بدھوں کے اس ٹوپاں ہیں وہ بھی مذہب سے متاثر تھے اس کا بھی ایک رنگ تھا وہ اس ٹوپا دائرہ دار تھے مغلوں نے آنے کے بعد جو چیز یہاں کے آرکیٹیکچر میں یا یہاں کے فن تعمیر میں کی اس میں سنٹرل ایشیا کا اثر ہے اس میں ایران کا اثر ہے اس میں کچھ اسلامی تصورات کا اثر ہے جس کے نتیجے میں یہاں جو مغلوں کے زمانے میں قلعے بنے شروع سے قلعے بابر کے زمانے سے بنتے آئے اور جو مسجدیں بنیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا تعمیر ہے لوگوں کو ایک نئی وضع کی تعمیر دکھائی دینے لگی بابری مسجد جو اب باقی نہیں ہے اس کی تصویریں باقی ہیں اس سے پہلے ویسی مسجدیں نہیں تھی تغلقوں نے اور خلجیوں نے بنائی تھی ان کے مسجدیں ان کے گمبد ان کی کمانے ان کے نقوش مختلف تھے اس میں سے بھی کچھ لیا گیا اس کا تسلسل موجود ہے لیکن ہندوستان میں جو لوگ عمارتگری کرتے تھے اور بناتے تھے یہ لوگ مقامی لوگ تھے اس کے اندر ہندوستان کا مقامی فن تعمیر پوری طریقے سے شامل ہے اور یہاں کی اہل ہنر نے یہاں ہی کا آرٹس نے بنایا لیکن یہ ایرانی اثرات اور ترکی اثرات اسلامی اثرات کو یقجہ کرنا اور ایک نیا فن تعمیر دینا جس کے لیے آپ کو بہت سی معارتیں ملیں گی سب سے زیادہ قابل ذکر تاج محل ہے اور تاج محل کے بعد سفدرجہ کا مقبرہ ہے خودہمایوں کا مقبرہ ہے اکبر کا مقبرہ ہے جہانگیر کا مقبرہ ہے یہ لال قلعہ ہے اور بہت سی معارتیں ہیں جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ مغلوں نے کیا دیا تھا اور اس کا اثر بڑی دور تک بعد میں چلا فن تعمیر سے ہٹ کر مغلوں کے زمانے میں فن مصوری بھی آگے کافی ترقی کرتا گیا مصوری کا فن ہندوستان میں پہلے سے موجود تھا علاقے طور پر تھا کوٹا بونڈی پہاڑی تصویریں بنگال دکن ان علاقوں کے مصور اپنے انداز کی تصویریں بناتے تھے لیکن ان تصویروں کا جو مزاج تھا وہ الگ تھا مغلوں نے آکے جو تصویریں دیں اس کا اس کے بارے میں دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے کہ تصویر بجائے خود مقصود کبھی مسلم سوسائٹی میں نہیں رہی ہے بلکہ تصویر ذریعہ رہی ہے چنانچہ مغلوں کے دور میں رامایانہ مہا بھارتہ کا ترجمہ ہوا اور ان کو تصویروں سے آراستہ کیا گیا اسی طریقے سے تاریخ تیموریہ لکھی گئی تاریخ خاندان تیموریہ تو اس کے اندر بھی تصویریں شامل ہیں انوار سوہیلی کے نسخہ اکبر کے زمانے میں کیا گیا یا توتی نامہ ایسی بہت سی کتابیں ملیں گی تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ تصویروں کے ذریعے سے کتاب کے مفہوم کو بہت واضح کرنے کے لیے بنایا جاتا تھا جس کو انگریزی میں بک الیسٹریشن کرتے ہیں یہ کام اکبر کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی کر گیا کہ آج جہاں اور جہانگیر کے زمانے میں بھی رہا رفتہ رفتہ یہ فند کمزور ہو گیا لیکن مصوری کو جو نئے ذاویہ مغلوں نے دیا ہے وہ آج بھی ساری دنیاوں کی توجہ کا مرکز ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مصوری پہ توجہ دیں گے اور اسلامی مصوری کا جو مغل پیریڈ ہے اس کے اوپر تحقیق کریں گے اور اس کے خوبیوں کو دیکھیں گے اکبر کے زمانے میں فنون لطیفہ میں موسیقی کو بھی بہت بڑی ترقی حاصل ہوئی اور آپ نے تانسین کا نام سنا ہوگا جو تاں موسیقی کا بڑا رسیہ تھا تانسین کا نام اس لیے اچھا ہو گیا کہ تانسین نہ صرف ہندوستان کے پکے گانوں کا ماہر تھا جو آپ سنتے ہیں بلکہ تانسین فارسی سے بھی واقع تھا تانسین نے تھوڑی سے عربی بھی پڑی تھی تانسین کے میں ایرانی موسیقی کے مذاکت و سمجھنے کے صلاحیت تھی اور اس میں یہ ہوا ہے کہ ہند اسلامی یا ایران سے متاثر ہندوستانی موسیقی کی نئی شاخیں جو پیدا ہوئیں اس کا وہ اپنے میراج کمال پر مغل دور سے پہنچتی ہیں جس کا تسلسل آج بھی ہے اور آج بھی غزل کتنی خوبصور پڑھی جاتی ہے کہ لوگ سمجھیں نہ سمجھیں لیکن نہ صرف ہندوستان بلکہ یورپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ غزل سننے کے بڑے دلدادہ ہیں حالانکہ وہ زبان سے واقع نہیں ہیں یہ وہ مشترکہ موسیقی ہے جس کو مغلیہ دور نے ہم کو دیا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ہندوستان میں جو عدب پیدا ہوا ہندوستان کے اندر سیکولر عدب بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ عدب کو برہمنوں نے اپنے پاس صرف مذہبی طور پر رکھ لیا تھا مولاوں نے اپنے طور پر رکھا لیکن ہندوستان میں سیکولر عدب اور خاص طور پر ایسا عدب جو مشترکہ تحزیب کا غم مازو جس کے اندر توحید کی تعلیم ہو اور جس کے اندر انسان کے مساوات کا پرچار ہو نہ صرف تلسیداس اور بھگت کبیر وغیرہ نے پیش کیا بلکہ نہایت نزاکت اور نہایت اعلیٰ پیمانے پر اس کو اب الفضل فیضی اور خاص طور پر عرفی نے پیش کیا یہی مغلوں کا ابتدائی دور تھا جب حیرات میں جامی عظیمشان کا کارنامہ انجام دے رہے تھے علی شیر نوائی کام دے رہے تھے اس دور میں فارسی زبان میں جس قسم کا عدب پیش کیا گیا جس میں آلہ درجہ کی انسانی اقدار ہیں وہ عدب نہ صرف ہندوستان میں مقبول رہا بلکہ ایران کے لوگ اس کی پیروی کرنے لگے اس کو سب کے ہندی انڈین اسٹائل کہتے تھے جو ایران میں بڑے عرصے تک کام رہا کام کرتا رہا تو یہ مغل تحضیب کے مختلف پہلو ہیں کہ مغلوں میں ایک تخلیقی اوپش تھی جنہوں نے مساوات توحید کے لیے کام کیا اور خوبصورت اجزاء جو مشرق وستہ کے مختلف تحضیب میں تھے ان کو اپنے ہاں اکھٹا کیا اور ان کو ہندوستانی تحضیب کے اندر اس طریقے سے ملایا کہ یہ چیزیں ہندوستانی ہو گئیں ان پہ اثرات باہر کے ملیں گے لیکن ایسا خوبصورت تاج محل آپ کو ایران اور سمرقند بخارہ میں بھی نہیں ملے گا ایسا عدب ایسی شاعری جیسے عرفی نے دی آپ کو اس دور میں ایران میں نہیں ملے گی ایران کا شاعر صاحب عرفی کی گویا پیروی کرتا رہتا تھا یہ گویا چند پہلو ہیں کہ مغل تحضیب جب یہاں آئی تو اس نے کس طریقے سے ہماری چیزوں کو متاثر کیا اس کے زمانے میں کپڑوں کے ہندوستان میں پارچہ بافی بہت تھی کپڑے بہت بنے جاتے تھے لیکن مغلوں نے اس کے اندر پشمینے کے اور مون کے دوسرے کام ایسے یہاں لاکے کیے اور رنگین ظروف بنانے کا کام مغلوں کے لباس جو آئے اس کا اثر آج تک ہمارے لباسوں پر ہے میں آج سے تیس سال پہلے جب کرنہ گیا تو کرلہ میں نے دیکھا کہ تمام لڑکیاں اور عورتیں سب ساڑھی پہنے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی ساڑھی باندھے ہوئی تھی یا پھر گاغرہ پہنے ہوئی تھی اب میں کرلہ گیا تو مجھے دیکھ کہ حیرت ہوئی کہ کرلہ میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں وہ مغلوں کے سٹائل کا کرتا پیجامہ پہنی ہوئی ہے تہذیب ایک دفعہ شروع ہوتی ہے اس کے اثرات دور تک ہوتے ہیں مغل تہذیب کے اثرات ہماری زندگی پر بہت زیادہ ہیں ہمارے لباس پر ہیں ہمارے زبان پر ہیں اردو زبان یا ہندی یہ خود مغل تہذیب کے زیر اثر آگے بڑی ہے یہ مشترے کا تہذیب کی زبان ہے اور ہندوستان میں مشترے کا زندگی گزارنے کے لیے مغل تہذیب سے ہم کو بہت دیر تک روشنی حاصل ہوتی رہے گی اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جب کسی تہذیب کی طرف دیکھنا ہو تو تہذیب دوسری تہذیب سے مقابلے کے ساتھ سمجھی جاتی ہے اسی کے وجہ سے اس کے خد و خال اس کے نقوش ٹھیک سے سمجھ میں آتے ہیں ہم کو مغل تہذیب کا متعلق کرنا ہو تو ہم کوئی چاہیے کہ اس زمانے کی مذہبی حالت ہاں وہ اسلامی مسلمانوں کی ہو یا ہندووں کی ہو ان کے اوپر غور کریں اور دیکھیں وہ کیسی تھی ہندوستان میں عدل و انصاف ہندوستان میں نظم و رسخ کی کیا صورت رہی ہے اس پر غور کریں یہاں کا شیر و عدب کیسا تھا موسیقی کیسی تھی اس پر دیکھیں عمارتگری کیسی تھی اس پر غور کریں اور وہاں کی تصویروں کو دیکھیں اس زمانے کے نغموں کے اثرات کو دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ مغلوں نے اتنے پورے عرصے میں جو کچھ ہم کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ تو یقیناً مٹ گیا ہوگا لیکن اس سے بہت سے نقوش ہیں جو ہندوستانی تحضیب کا آج بھی حصہ ہیں اور اس کا ہم کو احساس ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی تحمیر تحضیب کی تعمیر میں حصہ لے سکیں اس گفتو کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں جو مزید تفصیل کیلئے پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ یہ کریں کہ دیریکٹر آف ڈسٹنس ایڈوکیشن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی باولی حیدرباد تھارٹی ٹو کے سے رب پیدا کریں اور مزید معلومات کے لیے یا اپنے سوال کے جواب کے لیے ان سے درخواست کریں خدا حافظ موسیقی موسیقی